چینل ڈان نیوز ایٹوریلز اچھا آج ہے چار ڈومبر ڈوزار بائیس آج ہم ڈان کا ایٹوریل کر رہے ہیں وہ ہے ٹریجیڈی ایورٹیڈ ٹھیک ہے تو یہ ایٹوریل کس پارے میں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ کل امران خان پر ہی ہے نا ان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی جس میں امران خان سمیت دوسرے لوگ تھے وہ بھی زخمی ہوئے ایک شخص یہ ہے نا اس کو اپنے جان سے ہاتھ ہونا پڑا اور کس طریقے سے یہ ہے نا ایک شخص نے یہ ہے نا وہ اس کو حملہ آور کو پیچھے سے دبوچہ جس کی وجہ سے یہ ہے نا صرف ابھی یہ امران خان زخمی ہوئے ہیں اس کو آپ کہہ لیں تو یہ بیسکلی یہ ہو سکتا تو اس کو کیا ہے روک لیا گیا ہے اچھا اب اس کے ٹائٹل پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو دیکھیں صرف دو ورڈ ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے جو بی بی ہمارے پاس نیوز پیپر ہو گیا تو اس کے اوپر یہ ٹائٹل وغیرہ آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہے ہلپنگ ورپ وغیرہ نہیں لکھے جاتا ہے جس طرح دیکھیں اس کو ہم پریزنٹ پرفیٹ کے پیسیف میں لکھ سکتا تھے ٹریجیڈی ہز بین ایورٹیڈ یا ہم اس کو پاسٹ انڈیفنیٹ کا پیسیف لکھ سکتا تھے ٹریجیڈی وز ایورٹیڈ لیکن کیا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کنوے کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایورٹیوریل ہے کس پارے میں کہ یہ ٹریجیڈی تھی یہ سانیا تھا اس کو کیا ہے روک لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور پیسیف میں کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا ہوگا کیونکہ ٹریجیڈی نے خود نہیں کچھ کرنا تھا اس کو روکا گیا تھا دوسرے کے جانب سے ٹھیک ہے جس طرح شخص نے پیچھے سے آ کر اس کو پکڑ لیا تو اس وجہ سے کیا ہے روک گیا تو اس لیے پیسیف ہم اس کو یوز کرتے ہیں لیکن کیا ہے اگر وہ سنٹنس میں یوز باقی ڈیلی ایورٹیوریل ویڈیو ہمارے رات وٹسپ گروپ میں روز رات کو دس پجے شیئر ہوتی ہے یعنی مہینے کے تیس ویڈیوز اب ہمارا وٹسپ گروپ یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سیمپل میٹریل بھی مل جائے گا 200 روپیز پر منت میں تو اب ہمارا وٹسپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں اچھ اب ہم دیکھتے ہیں اب اس کو ڈیٹیل سے ایورٹیوریل کو انہوں نے کہا جی the nation has narrowly avoided a grave tragedy thanks to sheer good luck and a quick thinking of one courageous bystander ٹھیک ہے the nation has narrowly avoided انہوں نے کہا nation قوم نے کیا کیا ہے avoid کر لیا ہے وہ بچ گیا ہے کس چیز ہے narrowly narrowly ہوتے ہیں کچھ چیز بڑی ہی small margins سے ٹھیک ہے only just تو یہ قوم تھے وہ کیا ہے بچ گئی ہے ایک grave tragedy سے grave ہوتے ہیں بہت serious بہت بہت ٹھیک ہے serious tragedy سے ایک سانیہ سے قوم وہ بچ گئی ہے تھانکس ٹو تھانکس ٹو کا مطلب ہوتا ہے error as result of کس وجہ سے ٹھیک ہے ایک تھانکس ٹو وہ ہوتا ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن تھانکس ٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کس وجہ سے کہ nation جو ہے نا اس نے avoid کیا ہے بچی ہے ایک بہت بہت سانیہ سے تھانکس ٹو کس وجہ سے ایک تو sheer good luck ایک تو انہوں نے کہا خوش قسمتی کی وجہ سے and the quick thinking of one courageous bystander bystander کیا ہوتا ہے کوئی جس طرح مجمع ہوا یا کچھ ہو تو باہر بندہ جو کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح اگر یہاں پہ example دیکھیں a person who is present at an event or incident but does not take part ٹھیک ہے تو جس طرح یہاں پہ خطاب وغیرہ کر رہے ہیں اور سارے آر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہوں گے bystander کہہ لیں تماشائی کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ basically آئے ہوئے تھے bystander کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا یہ thanks to کہ یہ بچی ہے قوم سانیہ سے کس ویسے ایک تو خوشکسمت ہے کی ویسے دوسری یہ کوئی thinking کی ویسے جلدی سے اس نے سوچا ایک courageous courageous ہوتا ہے بہادر bystander وہاں پہ شخص کھڑا ہوا تھا اس نے جلدی سے اس کی کوئی thinking تھی اس کی ویسے nation بچ گئی ہے ایک بہت بڑے سانیہ سے اچھا when local media late yesterday afternoon broke the news of a reported gun attack on former prime minister Imran Khan's long march many would have recalled with cold red December 27 2007 when another popular leader was assassinated in a suicide attack اچھا انہوں نے جب when local media late yesterday afternoon broke the news اچھا break the news یہ ہے اس کا ملاب ہوتا ہے اس کا ملاب ہوتا ہے کہ بوری خبر دیتے ہو نا وہاں پہ ہم یہ use کتے بریک the news جسرہ we tried to break the news to her gently اچھا local media نے اس کو کیا ہے yesterday afternoon کو کیا کیا broke the news یعنی کہ انہوں نے یہ news دی کس چیز کی local media نے of a reported gun attack اس کو انہوں نے report کیا بہت نیکے ریکال کیا ہو گا یاد کیا ہو گا with cold dread with cold dread جب آپ پہنے 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 پرشان ہو جاتے ہو ڈر جاتے ہو ٹھیک ہے تو جب یہ سارا کچھ ہوا کیونکہ تب بھی برنزیر کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی تو اسی طرح ہی گولی لگی ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ ایک خبر آئی کہ ان کی اسیسنیشن ہو گئی تھی ان کو مار دیا گیا تھا بینزیر کو تو یہاں پہ بھی جب یہ لوکل میڈیا نے اعلان کیا کہ جی ان کو یہ گن اٹیک کو ریپورٹ کیا تو بہت لوگ کیا ہیں ایک دم پریشان ہو گئے اور ان کو کیا انہوں نے ریکال کیا ہوگا کیا یاد کیا ہوگا دسمبر 27 2027 کا واقعہ جب کیا ہوا تھا another popular leader was assassinated جب ایک اور popular leader تھے وہ کیا تھی وہ assassinated assassinated ہوتا ہے جب قتل کر دینا آمطور پہ assassinated کہا use ہوتا ہے murder an important person for political or religious reasons جب سیاسی اور مذہبی بنیادوں پہ کسی کو شخص مار دون تو وہاں پہ کہیں assassination use ہوتا ہے ویسے آپ نے murder بہت use ہوگا لیکن newspaper وغیرہ میں ہے نا آپ کافی murder کی جگہ assassination word دکھائی دے گا تو اس لئے انہوں کہا جی لوگ کو time یاد آیا ہوگا دسمبر 27 2007 کا جب ایک اور popular leader کو assassinate کر دیا گیا murder کر دیا گیا کہاں پہ suicide attack میں خودکش حملے میں ٹھیک ہے اچھا it is as much the nation's good fortune as it is mr. خان's that the death steadily attempt on his life failed یہ اتنے ہی قوم کے لیے ہے جتا mr. خان کے لیے تھی death deadly attempt he has according to initial report sustained a bullet injury اور انہیں کہ ابتداد report کا مطابق اس نے کیا ہے اسے ایک sustain ہوئی ایک bullet injury یعنی کہ گولی لگی ہے تھیکھیک ہے thankfully اور انہیں کہ خوش پسکتے بات یہ ہے being extraordinarily physically fit انہیں کہ ہونے کے یہاں پی ہونے کے ناتے یہ extraordinarily physically fit بہت زیادہ physically fit and active for his age اس کی age کو دیکھتے ہو جیتے وہ fit ہے it appears dad ایسا دکھائی دیتا ہے he will pull through just fine pull through کرنے کیا مطلب مطلب ہوتا ہے pull through ہمارے پاس آجاتا ہے meaning get through an illness or other dangerous or difficult situation جب آپ مشکل صورتحال میں ہو اور کامیابی سے گزار لو ٹھیک ہے تو ہم کہتے pull through تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ مران صاحب کی age کو دیکھتے ہو ہے نا انتے کہ ویسے تو اسے bullet لگی ہے لیکن اس کی جتنا یہ active ہے اور fit ہے اس کی age کو دیکھتے ہو تو ایسا سٹیویشن یعنی ساری مشکل سٹیویشن کامیابی سے نکل جائے گا عمران خان وی 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 خیلی خان کو اور دوسرے لوگ کو زخمی ہوئے ہیں اس بزرلانہ اٹیک میں اور وی 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 جلدی س اٹھ 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 چلی گئی اس طرح ہم نے کل دیکھا کہ ایک شخص یہ ہے نا وہ کیا ہے اپنی جان سے کما بیٹھا ٹھیک ہے اچھا انہوں نے کہا جی once the shock of the incident wears off those tasked with Mr. Khan's private security as well as the Punjab police must be asked to give stock of why they failed in their job to protect him اچھا تو انہوں نے کہا جی اب چل نہیں یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ shock یہ ہے سارا incident کا وہ کیا ہے wear off ہوگا wear off ہوتا ہے کوئی چیز یہ ہے نا اپنی intensity کھو دے شدت کھو دے کہ مطلب ٹھیک ہے ابھی تو ساری ہر جگہ وہ بات ہو رہی ہے لیکن جب یہ حالات normal ہوں گے تو اس time پہ کیا ہے تو وہ لوگ جن کو task دیا گیا تھا ان کو ذمہ داری دی گئی تھی Mr. Khan کی private security اور ساتھ ساتھ پنجاب police کو اس کو پوچھا جانا چاہیے to give stock give stock ہوتا ہے آپ estimate کرو evaluate کرو کسی situation کو تو وہ ساری سرطحال situation کو کیا ہے اس کو evaluate کرنا ہوگا کس چیز کا of why they failed in their job to protect him کہ وہ کیوں ناکام ہوئے اپنی job میں اپنی کام میں اس کو protect کرنے میں اس کی حفاظت کرنے میں there have been multiple serious threats to Mr. Khan's life اور یہ نہیں کہہ جی اس ملہب وہ target نہیں تھا بہت زیادہ خطرات لاہق تھے اور کہا جاتا تھا کہ لازمی اس پر attempt ہوگی ہو انہوں نے کہا کئی سیریس threats تھے Mr. Khan کی life کو لے کے many that the PTI industry have publicly spoken about as well اور کئی ایسے یہ threats تھے جس میں PTI اور یہ تھے اس کے chairman انہوں نے publicly یہ بات ساروں کو کہیں کہ بھئی اس کی جان کو کیا ہے خطرہ ہے it ought to have been understood by this point that his life would be in danger whenever he was out among the public اور یہ بلکل سمجھا جانا چاہیے تھا کہ بھئی اس کی زندگی ہے وہ کیا ہے خطرے میں ہوگی جب بھی وہ public میں باہر آئے گا how then did such a potentially fatal lapse happen انہوں نے کہا پھر کیوں اس طرح کا ہے نا potentially fatal lapse ہوا ٹھیک ہے potentially fatal یہ ہے کہ مطلب ایسا بلکل زیادہ ہو بھی سکتا تھا جان لیبا بھی ہو سکتا تھا کہ عمران ہان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا تو مطلب potential تھی کہ وہ کیا ہے fatal attack ہوتا تو انہوں نے کہا اس طرح کا lapse ہمیں کیوں دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے Mr. Khan appears to have been saved by mere inches Mr. Khan دکھائی دیتے ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں بھائے کیا ہے mere inches if the bullet that reportedly pierced his leg had landed even slightly higher the consequences could very likely have been fatal انہوں نے کہا اگر bullet جو ہے نا اس کے مطلب اس کے لیک کے آر پار ہوئی ہے اگر وہ تھوڑی سی بھی انہوں نے کا اوپر لگتی تو یہ consequences سے نتائج تھے وہ کیا ہے بہت زیادہ fetal ہو سکتے تھے جان کو بھی اس کے عمران ہان کی خطرہ ہو سکتا تھا اگر تھوڑی سی بھی leave ہے وہ اوپر لگتی this is not to say that a federal government deserves no blame انہوں نے کہا یہ کہنے کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ جی federal government کا کوئی ہے نا deserves no blame کہ مطلب بری اس دنما ہم federal government کو نہیں کرا دے سکتے یہ سارا کچھ ہم جی پنجاب اس پہ ڈال دیں پنجاب پولیس پہ regardless of any public leaders public inclinations انہوں نے کہا regardless قطع نظر اس بات کے کہ کوئی بھی public leader اس کی کہا ہے political inclinations کیا ہیں inclination کیا ہوتا ہے آپ کا جھکاؤ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اس بات سے قطع نظر کہ آپ کی پلٹیکل inclinations کیا ہیں it is incumbent incumbent upon the government incumbent ہوتا ہے لازمی necessary انہوں نے کہا یہ لازمی ہے گورنمنٹ کے لیے to watch for any risk کہ وہ دیکھے اگر کسی کو کوئی خطرہ ہے ان کی زندگی کو and to go out of its way to ensure their safety اور وہ کیا ہے go out of the way جائے go out of the way ہوتا ہے کہ جب آپ ایک special effort کرو کسی کو کوئی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ مطلب اپنی ہر ممکنی کوشش کرو تو انہوں نے کہا کہ اس قطر نظر اس بات کے کوئی لیڈر ہے وہ کیا اس کی انکلینیشن ہے کیا تینڈنسی ہے اور کیا اس کی کیا خیالات ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں انکلینیشن کو آپ سائٹ پہ رکھیں یہ لازمی ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ دیکھے کہ اگر کسی لیڈر کوئی اس کی جان کو خطرہ ہے اور اب انکلینیشن کیا ہیں it clearly failed in this responsibility اور یہ کی نکی ہے وہ ناکام ہو گئی اس responsibility میں اس ذمہ داری میں اچھا اب کہیں گے جی مسٹر خان is a dynamic fearless leader but he should consider the danger he may be putting himself in when he کہ مسٹر خان یہ ہے بڑے fearless leader ہیں لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس خطرے میں ڈال رہے ہیں bullet proof glass and protective gear may look unseemly but there are unfortunate necessities for public leaders of this stature in a country like Pakistan bullet proof glass and protective gear جب تقریر رہے ہوتے ہیں سامنے رہنا سارے عوام سے خطاب کرتے تھے لیکن یہ ضروری چیز ہیں public leaders کے لیے in a country like Pakistan اور ایسے کنٹری میں جیسے پاکستان ہے تو یہ چیزیں بے شک امران خان یو کہیں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے لیکن یہ چیز کیا ہے بہت ضروری ہے خاص سو پیجی سپائر کے لیڈر عمران خان ہے امران خان امران خان کو یہ بھی سمجھ چاہیے کہ اس کی سیفٹی ہے اس کی حفاظت ہے وہ دیریکٹ کرتی ہے کہ ان لوگوں کی سیفٹی کو اس کے ساتھ ہیں کہ اگر ظاہر ہے تو مللہب دونوں کیا ہے ساتھ ساتھ چلنی ہے ساتھ ہوں بلے میں چھوڑ جائیں تو اچھے بلے جیسے بھی حالات ہوں اس میں ساتھ ہونے ساتھ ساتھ ہوں ساتھ تھک اور یہ بہت زیادتی ہوگی کہ عمران خان اپنے زندگی کو دعو پہ لگا دے رسک پہ ڈال دے دو تو اس ان لگنیس کیونکہ اگر یہ نہیں چاہتا کہ وہ لے زیادہ پر 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 حفاظت اقت اقت وقت آگیا ہے کہ تمام پارٹی رہنا ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اتفاق کے رائے قائم کریں ریڈ لیٹ تریجیڈی بینزیر بھٹو اسسنیشن کی تریجیڈی تھی بینزیر بھٹو کے مرڈر کی اور اس کے بعد یہ افرہ تفری اور یہ تباہی ہمیں بعد میں دیکھنے کو ملی عمران اس کے بینزیر کی شہادت کے بعد کنیور بی آلاؤو ساتھ میں ویسے واقعات دیکھنے کو ملے تھے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ایڈیٹوریل تھا کہ کس طرح عمران خان کی بڑی کوشش پوری کی گئی تھی لیکن پھر بھی اتنے لوگوں کی دعائیں ساتھ تھی تو عمران خان کی جان بچ گئی تو اس حوالے سے ہمارا ایڈیٹوریل تھا باقی ہمارا ڈی ایڈی ایڈیٹوریل اور دوسرے پیڈی ایس وغیرہ ہیں آپ سیمپل میٹیریل یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ٹوہنڈ روپیز ایزی پیسہ پر منت میں ٹھیک ہے ویڈیو تکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد